آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا پنجاب پولیس کے غازیوں کی مالی مشکلات اور مسائل کے ازالے کے لیے تاریخی اقدام تمام شہدہ، غازیوں، حاضر سرویس اور ریٹائیڈ ملازمین کے ویلفر کیسز کو فروری میں نمٹانے کی ڈیڈ لائن مکرر شہدرہ ٹون انویسٹیگیشن پولیس لاہور نے تین گمشدہ بچے باہی فاظت ڈھونٹ کر ورسہ کے حوالے کر دیئے اور حبیب کالونی راولپنڈی میں رات کے چار موٹر سائیکل سوار ڈاکووں کی پولیس پر فائرنگ کا معاملہ فائرنگ کے دوران ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کا پنجاب پولیس کے غازیوں کی مالی مشکلات اور مسائل کے ازالے کے لیے تاریخی اقدام آئی جی پنجاب نے صوبے کے تمام شہدہ غازیوں حاضر سرویس اور ریٹائر ملازمین کے ویلفر کیسز کو فروری میں نمٹانے کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی آئی جی پنجاب نے بم دماغوں ڈاکووں سے مقابلے اور حادثے میں معذور ہونے والے غازیوں میں 32,50,000 کے امدادی چیک تقسیم کیے آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ غازیوں، معذوروں اور بیماروں کے لیے نئے خصوصی ویلفر پیکچ کے تحت مصنوعی اعضاء، الیکٹرک ویلچئر اور بیٹس بھی فرام کیے چاہ رہے ہیں پنجاب پولیس ایک فیملی کی ماند ہے اور بحثیت سربراہ اپنے خاندان کے ہر رکن کا خیال رکھنا میری اولین ذمہ داری ہے شہدرہ ٹاؤن انویسٹیکیشن پولیس لاہور نے تین گمشدہ بچے باحفاظت ڈھونڈ کر ورسہ کے حوالے کر دیا ہیں بچے ناروال سٹی سے آئی بارات کی بس میں سوار ہو کر ناروال پہنچ گئے تھے تلاش کیے جانے والے بچوں میں سبحان علی، محمد عبداللہ اور شہروش شامل ہیں والدین کی درخواست پر نامعلوم ملزمان کے خلاف بچوں کے غواہ کا فوری مقدمہ درج کیا گیا تھا لاہور پولیس نے روایتی اور جدید وسائل بروے اکار لاتے ہوئے بچوں کو تلاش کر لیا والدین نے بچوں کی باحفاظت بازیابی پر لاہور پولیس کا شکریہ ادا کیا ہے کہانہ پولیس لاہور نے دورانے سنیپ چیکنگ منشیات کی سمنگلنگ ناکام بناتے ہوئے منشیات فروش کرفتار کر لیے پولیس اہلکاروں نے مشکوک جان کر ملزم کو اہلو روڑ پر رکنے کا اشارہ کیا جامع تلاشی پر ملزم کے قبضے سے دو ہزار دو سو گرام چرس برامد ہوئی ہے ملزم قصور سے لاہور منشیات لے کر آ رہا تھا گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے جاتلی راولپنڈی پولیس نے ڈکیتی کرنے والے چار ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان سے واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی اور موٹر سائیکل برامد کر لی گئی ہے ملزمان نے دو ہفتے قبل پولٹری فارم پر ڈکیتی کی وارتات کی تھی ملزمان کو شناک پریٹ کے لیے جیل منتقل کر دیا گیا ہے گرفتار ملزمان سے شناک پریٹ کے بعد مال مصروکہ کی برامدگی کا تحرک کیا جائے گا ایس پی صدر بلال محمود سلحری کا کہنا ہے کہ ملزمان کے دیگر ساتھیوں اور سہولتکاروں کو بھی گرفتار کیا جائے گا ملزمان کتنے ہی شاتر کیوں نہ ہوں قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے حبیب کالونی راولپنڈی میں رات کے چار موٹر سائیکل ساوار ڈاکووں کی پولیس پر فائرنگ کا معاملہ فائرنگ کے دوران ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا حبیب کالونی پھاٹک پر پولیس نے مشکوک موٹر سائیکلوں کو رکنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی جوابی کارروائی کے نتیجے میں ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے زخمی ڈاکو کی شناکت مبشر کے نام سے ہوئی ہے ملزم سے موٹر سائیکل اور پسٹول برامت کر لیا گیا ہے گرفتار ملزم نے سال دوہزار اکیس میں واردات کے دوران دو اشخاص کو قتل کیا تھا ملزم مبشر روبری کی متعدد وارداتوں میں بھی مطلوب تھا ملزمان کی فائرنگ کے باوجود دلیلی سے مقابلہ کرنے پر سی پیو اور آولپنڈی سید شہزار ندیم بخاری نے متعلقہ پولیس کو شاباش دی ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی آسی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز